دس لاکھ تک آپ لون لے سکتے ہیں اس میں آپ گرانٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں صرف پولٹری اور ڈیری فارمنگ چھوٹ کے ان دونوں میں جو ہے آپ کو گرانٹر کی ضرورت ہے پردھان منتری ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام کے تحت بھیروزگار نوجوان کو لون دیا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا پھر ہم خواتین کی بات کریں یا ایک سرسمن کی بات کریں لیکن لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کنگفیوجن میں پڑ جاتا ہے کس طرح سے یہ لون وہ حاصل کر سکتا ہے آپ مکمل جان کرے آپ تک پہنچانے کے لئے میں آپ کو بتا دو کہ ہمارے ساتھ ڈی آئی سی جمعو کے جنرل مینجر موجود ہے پوری جان کرے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ان سے بات کریں گے سر کیا رہے گا پورا سسٹم اس لون کے حوالے سے اگر اب بتایا جائے پردان منتری ایمپلائیمنٹ جانریشن پروگرام کے تحت جو لون جو ہے دیا جا رہا ہے دیکھیں پرائیمنیسٹر ایمپلائیمنٹ جانریشن پروگرام میں ہم لوگ جو بھی بے روزگار ہیں بے روزگار یوہاں ہو ایک سروسمن ہو ومن ہو یا کوئی بھی آدمی ہو جو کہ بے روزگار ہو اسے ہم جو ہے سپانسر کرتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چاہے گا سروس سیکٹر ہو یا منفیکشنگ سیکٹر ہو تو اگر اگر اگزمپل لیں تو سروس سیکٹر میں بوٹیک ہو گیا آپ کا سالون ہو گیا پھر آپ کا ریسٹوران ہو گیا یہ سارے سروس سیکٹر میں آگے پھر منفیکشنگ کی بات کریں تو آپ کا فرنیچر کا کام ہو گیا یا ٹائلز کا کام ہو گیا آٹھا چکی ہو گیا یا شیلرز گارہ ہو گیا تو ان سب کے لئے جو بھی وہ منفیکشنگ کا کام کرنا چاہتا ہے ان سب کے لئے ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو کہا جانا ہے سب سے پہلے اس لون کے لئے اپلائی کہا کرنا ہے دیکھئے یہ میں سب کو بتا دوں کہ اس میں آن لائن پورٹل ہے ہمارا جس میں www.kviconline.gov.in یہ آن لائن پورٹل ہے یا آپ سیمپل PME GP ٹائپ کریں تو اس میں یہ پورٹل اس کا آن لائن پورٹل ہے وہ آ جائے گا وہ آن لائن پورٹل پہ آپ جائیے وہاں پہ آپ سلیٹ کیجئے یا KVIC بھی ہے اس میں اور DIC ہر ڈسٹک میں DIC بھی ہے KVIB یا KVIC بھی ہے آپ ڈسٹک سلیٹ کیجئے اور پھر KVIC KVIB یا DIC سلیٹ کیجئے اس کے بعد اپنی پوری انفرمیشن بھریے کس چیز کے لیے آپ کو لون چاہیے اور کتنا لون چاہیے اور کس بینکس پہ جو ہے آپ کو ڈسپرسمنٹ ہونی چاہیے وہ سب چیزیں منچن کیجئے آپ آن لائن ہی ہمیں بیچ سکتے ہیں آن لائن ہی آپ کا کیس پر سیس ہوگا اگر آپ کو آن لائن کرنے میں دیکھت آ رہی ہے تو آپ اپنی ڈسٹک میں جو بھی DIC آفیس ہے یا KVIB بھی ہے اب وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے جو آپ کو مدد کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا کیس جو ہے سپانسر کریں گے گارنٹر کے حوالے سے اگر اب بات کرے تو کتنے لاکھ تک کا لون لینے کے لیے گارنٹر ضروری ہے دیکھئے گارنٹر کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایس پر گائیڈ لائنز جو ہے دس لاکھ سے نیچے میں آپ کو کوئی بھی گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے دس لاکھ تک آپ لون لے سکتے ہیں اس میں آپ گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں صرف پولٹری اور ڈیری فارمنگ چھوٹ کے ان دونوں میں جو ہے آپ کو گارنٹر کی ضرورت ہے اگر دس لاکھ سے کم بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کو گارنٹر کی ضرورت ہے ان کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جس میں کی آپ کا لون دس لاکھ سے کم ہے تو اس میں آپ کو گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے تو جو مطلب رورل یا اربن ایریا کے لوگ ہیں ان کی بات کرے تو کئی نہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں وہ بینک میں جاتا ہے وہاں انہیں گارنٹر مانگا جاتا ہے تو ان کے لئے یہاں سے کیا پائے گا ہم رہے گا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گی جیسے میں نے دو ایکٹیوٹیز بولی ہیں اگر ان کے علاوہ اگر آپ سے کوئی گارنٹر کی بات کرتا ہے تو آپ ہمیں ضرور ایک بار بتائیں ہمارے نوٹس میں لائیں نہیں تو آپ دسٹک ایڈمنسٹریشن میں جا کے اپنی بات رہ سکتے ہیں کیونکہ ہر مہینے ہماری بینک والوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بینک والا جو ہے آپ کو بلاوجہ تنگ نہیں کرے گا اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بینک یہاں ہمارے آفیس میں ڈی ای سی میں کہیں بھی کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے اور غلط چیز جو آپ کو سبمٹ نہیں کرنے یا ڈاکومنٹس ان کے لئے بھی اگر بولتا ہے جیسے گارنٹر ہو گئے یا کچھ اور چیزیں اگر آپ سے مانگتا ہے جو کی ایس پر گائیڈلائنز نہیں ریکوائیڈ ہیں تو آپ پلیز یہاں تو ہمیں بتائیں یہاں پھر آپ ڈسٹیک آدمیسٹریشن سے بات کریں وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے آخر میں ایک بات اور سبسٹی کیا رہنے والی ہے اس کی یا پھر انٹرسٹ کی بات کریں تو کتنا رہنے والی ہے دیکھئے سبسٹی کی بات کروں تو اس میں سبسٹی جو ہے رورل اور اربن ایریاس کے لئے الگ الگ ہے رورل ایریاس میں ویمن کے لئے سی ایس ٹی کے لئے ایک سروسمن کے لئے اور سپیشل لیے بل پرسن جو ہیں ان کے لئے ہے ترٹی فائی پرسنٹ اور باقیوں کے لئے ٹونٹی فائی پرسنٹ اور یہی اگر میں اربن کی بات کروں تو اربن میں یہ جو سپیشل میں نے آپ کو بولی ہیں ان کے لئے ٹونٹی فائی پرسنٹ اور باقیوں کے لئے ففٹین پرسنٹ تو آخر میں یہی جو ڈی ای سی آپ کو لاؤن پروائیڈ کر رہا ہے وہ نوجوان جو بے روزگار ہے اور اپنا کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہے اپنا روزگار کمانا چاہتا ہے تو ان کے لئے یہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچانے کی جو ہیں امنے کوشش کی مزید کیا کچھ اس حوالے سے سامنے آتا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن آپ کمٹ بکس میں ضرور بتائیے کہ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موسیقی